کہ جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر تیرا زجاج ہونا سکے گا حریف سنگ اب زرائی سمرات کیا ہے تیرا قلب اس کے اندر وہ پتھر کی طاقت پیدا نہیں ہوگی کہ جو جہاں پڑتا ہے اور پاش پاش کر دیتا ہے تو جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر تیرا زجاج ہونا سکے گا حریف سنگ اور یہی جہے شیشہ قلب اس کی مثال اور اس کی یہ تمثیل اور قلب کو شیشہ سے تابیر کرنا ہمارے صوفیہ کے اشارت کے اندر یہ بہت عام اسلوب ہے علامہ اقبال کی وہ مشہور غزل جو ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آل عباس مجاز میں مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں اسی میں ایک شیر جو ہے اس میں آئینہ کہا گیا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھی اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز ترہے نگاہے آئینہ ساج میں اب وہاں وہ آئینہ کونسا ہے یہ آئینہ قلب ہے شیشہ ہے تو اس کو جو شیشے سے تابیر کیا گیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے اگر میں اس کی کوئی ایک دائیگرام آپ کو بتاؤں پہلے اس قائد کو بڑھ لیں میرے خیال میں پھر میں بتاتا ہوں اس کی دائیگرام بنا کے پھر اس کو واپس ہم ڈسکس کریں گے ارشاد ہوا اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اب آسمانوں اور زمین کا اللہ نور ہے یہ بات بھی کوئی سمجھ میں نہیں آئی اگر اللہ تعالیٰ کا وجود یہاں مراد ہے تو اللہ تعالیٰ کا وجود تو گویا روشنی ہو گیا یہ کہ انرجی ہو گیا نا پرسن نہ ہوا اور روشنی تو مادے کے ساتھ کنورٹیبل ہے کہ روشنی انرجی جیے وہ مادے میں کنورٹ ہو سکتی ہے ہمارے آج کے علم کے مطابق اور مادہ انرجی میں کنورٹ ہو سکتا ہے پھر تو یہ دونوں انٹر کنورٹیبل کمورٹیز ہو گئی جبکہ اللہ تعالیٰ کا وجود کسی کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود کیسا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے تو محتاط ترجمہ جن لوگوں نے کیا وہ کیا ہے کہ اللہ نور السماوات والرد اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے لیے مانند روشنی ہے یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے وجود کو مان لیا جائے تو یہ کائنات روشن ہو جاتی اور اگر اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دیا جائے تو یہ کائنات اندھیر نگری ہے جس میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں جس کا جو ہاتھ بڑھتا ہے وہ لے رہتا ہے جس کو جو چاہتا ہے گرا دیتا ہے کوئی یہاں پر عدل قانون انصاف کوئی روشنی نہیں ہے بلکہ اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے جس کے لیے بہتری اسلوب کیا ہے ہمارے معاورے میں اندھیر نگری چوبٹ راج تو اللہ تعالیٰ کے وجود اس کائنات میں روشنی کی مانند ہے جب ہم اللہ کو مان لیتے ہیں تو گویا پاؤں ہمارے زمین پر لگ جاتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی حادثے کے تیت نہیں ہو رہا مجھے جو کچھ ملا ہے بائی ایکسیڈنٹ نہیں ملا جو کچھ مجھ سے گیا ہے بائی ایکسیڈنٹ نہیں گیا بلکہ اللہ تعالیٰ ہی نے مجھے وہ چیز عطا کی تھی اور اللہ تعالیٰ ہی نے وہ چیز مجھ سے لے لی تو اللہ نور السماوات والا اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے یا اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے لیے بمنزلہ نور ہے اس کے نور کی مثال اس کی روشنی کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی تاک ہو تاک جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے جب بلڈنگز بنتی تھی جب یہ بجلی نہیں آئی تھی تو چراغ رکھنے کے لیے وہ ایک مخروطی شکل کا اوپر سے ٹیپرنگ ہے اور نیچے براؤڈ بیس ہے اس کا وہ تاک ہوتے تھے چراغ رکھنے کے لیے تو مسل و نوری ہی اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی تاک ہو فیہا مصباہ کے جس کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہے المصباہ فی زجاجہ چراغ ایک شیشے میں ہے اب یہاں اس سے مراد کیا ہے اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی چراغ ہو یہ تو اور محدود ہو گیا یہ پہلے تو مطلق روشنی تھی اب وہ ایک چراغ چھوٹا سا تو اس پر مفسرین نے محضوب مانے ہیں الفاظ کے اللہ کے نور کی مثال بندہ مومن کے قلب میں بندہ مومن کے دل میں ایسے ہے جیسے کوئی تاک ہو جس کے اندر ایک چراغ ہے اور وہ چراغ ایک شیشے کے اندر ہے ایک قندیل کے اندر ہے ایک بڑی خوبصورت چمنی کے اندر رکھا ہوا اب اس چمنی کی کولیفیکیشن اس قندیل کی کولیفیکیشن اسی شیشے کی کولیفیکیشن کیا ہے طویل آیت ہے لیکن تصدل کے ساتھ ایک سے ایک اس کی کولیفیکیشن بیان ہو گیا چمنی کے کولیفیکیشن پھر اس چراغ کے اندر جو تیل جلتا ہے اس کی کولیفیکیشن صحیح چمنی کو لی لیں اب چمنی کیا ہے وہ کسی پلین شیشے کی چمنی نہیں ہے بلکہ وہ تو ایسے ہے جیسے کوئی چمکتا ہوا ستارہ ہو اب اگر وہ چمنی وہ کندیل ہیرے کے پیسے سے بنا ہوا ہو تو تصور کیجئے اس کا ہر حصہ اس کی ہر سائیڈ کیا وہ چمکتا ہوا ستارہ نظر نہیں آئے گی کہ روشنی اس کے اندر ایک پڑے گی اندر سے لیکن وہ کئی سائیڈ میں ریفیکٹ ہو کر جیسے ستارہ ہوتا ہے ایسے پھیل رہی ہوگی ستارہ یو قدو من شجرت مبارکت سوری قوقبın درری چمکتا ہوا ستارہ یہ ستارے کے ساتھ تھا کہ انہا قوقبن درریون کہ جیسے کوئی چمکتا ہوا ستارہ ہو یو قدو من شجرت مبارکت اس کو جلایا جاتا ہے کس کو؟ اس چراغ کو کہ جو اس کے اندر تکھا گیا ہے اس کو جلایا جاتا ہے یا اس کو جلایا گیا ہے ایک ایسے زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت سے یعنی اس کا جو روغن ہے جو اس دیئے کے اندر جل رہا ہے اس کا جو فیول ہے اس کا جو تیل ہے وہ ایک ایسے پاکیزہ زیتون کے درخت میں سے حاصل کیا گیا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے اب کسی زیتون کے درختوں کا کوئی باغ ہے اگر تو وہ اس باغ کی مشرقی سمت جو ہے وہ بودہ لگا ہوا ہے تو صبح کے وقت اسے روشنی ملے گی اور یونیو سورج جھلتا چلا جائے گا وہ ڈارک ہوتا چلا جائے گا اور اگر وہ مغرب طرف لگا ہوا ہے تو شام کو آفٹرنون روشنی وہ لے گا اور صبح کے وقت میں اور تپیر کے وقت میں اسے روشنی نہیں ملے گی اب جو کوالٹی ہے زیتون کے تیل کی وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس پر وہ زیتون کا درخت کہ جو دن کا میکسیمم حصہ روشنی میں رہے گا اس کا جو فیول ہے وہ بہت زیادہ ہائی سپیڈ ہوگا بہت آلہ درجہ کا ہوگا بہت پیور ہوگا تو یہ جو فیول اس چراغ کے اندر جال رہا ہے تو اسے یوں سمجھو کہ جیسے وہ ہائیسٹ کوالٹی کا فیول ہے جیسے آج کی زبان میں ہم کہیں گے کہ وہ کوئی ایوییشن پیٹرول کی طرح کی شہ ہے کہ جس کو آگ لگانی نہیں پڑتی دکھانی پڑتی ہے تو یو قدو من شجرت مبارکت اس کو جلایا جاتا ہے ایک مبارک درخت سے زیتونت یعنی زیتون کے مبارک درخت سے لا شرقیت ولا غربیہ جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے اب اس شرقی و غربی میں ایک اشارہ اور ہے کیونکہ مثال تو ساری انسان کی ہے نا اب اس روغن کو جلاتا کون ہے انسان اگر انسان میں مشرقیت اور مغربیت ہو اور تاثب ہو اس کے اندر شرق و غرب کا شمال و جنوب کا گورے کالے کا سمجھے بات عربی عجمی کا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہی جزن کوالیف آئی یقادو زیتو ہا قریب ہے کہ اس کا روشن یو دیو روشن ہو جائے زیاج سے بنا جنرل زیاء الحق روشنی اللہ کی یو دیو قبر ہے کہ وہ روشن ہو جائے جل اٹھے بھڑک اٹھے وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ خانہ نہ بھی چھوئے اس کو آگو جب میں اشارہ کیا کہ اس کو آگ لگانی نہیں پڑتی دکھانی پڑتی یعنی بھڑک اٹھنے کو تیار جل اٹھنے کو تیار ہے نورن علا نور روشنی پر روشنی اللہ تعالیٰ اپنے نور کی جانب رہنمائی فرماتا ہے جس کی چاہے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لئے مثالیں بیان فرماتا ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيِّنْ عَلِيمِ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اب تھوڑا سا پھر واپس جا کر یعنی تاک کا صرف ذکر کیا تھا کہ یہ ایک تاک ہے اب وہ تاک کہاں کا ہے کس جگہ کا ہے کسی شراب خانے کے اندر لگا ہوا تاک ہے کسی کہوہ خانے کا ہے کسی گھر کا ہے نہیں فی بیوتن عدن اللہ ان ترفع و یذکر فی حسمو وہ تاک جو ہے وہ ایسے گھروں کا تاک ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے ان ترفع کہ ان کو بلند کیا جائے و یذکر فی حسمو اور ان میں اللہ کے نام کو یاد کیا جائے یسبح لہو فیہا بالغدور والاسال وہ اس میں اس کی تسبیح کرتا ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے صبح بھی اور شانت کون تسبیح کرتا ہے یا کرتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت و لا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاة و ایتا الزکاة یا خافون یوما تتقلب فیہ قلوب والابسار وہ مرد اس کے اندر تسبیح کرتے ہیں کہ جنہیں نہیں غافل کرتی کوئی تجارت اور کوئی سودہ بیچنا اللہ کی یاد سے اور نماز کے قائم کرنے سے اور زکاة کی ادا کرنے سے نٹ آلی دیٹ یا خافون یوما تتقلب فیہ قلوب والابسار وہ ڈرتے رہتے ہیں ایک ایسے دن سے کہ جس دن آنکھیں اور دل اُلٹ جائیں گے لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوهُ تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے وہ دن کیوں قائم ہوگا تاکہ اللہ بدلہ دے ان کو احسنَ مَا عَمِلُوهُ ان کے عامال کا اچھا یا ان کے عامال کا ان کے عامال سے بھی اچھا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اور ان نے مزید بھی اتا فرمائے اپنے فضل میں سے وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاؤُ بِغَيْرِ حِسَابُ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حد و حساب رزق اتا فرماتا ہے اب یہاں دیکھیں یہاں پر دو روشنیوں کا ذکر ہے ایک تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی مثال اس کائنات میں ایسے ہے جیسے کہ روشنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کائنات میں روشنی کی ماند ہے اس کے وجود کا اقرار جو ہے اس سے انسان کے لیے دل میں یا انسان کے شعور میں یا انسان کی سمجھ میں اس کے کائنات روشن ہو جاتی ہے اندھیر نگمی جائے اس کے بعد پھر مزید دو روشنیوں کا ذکر ہے کہ ایک روشنی وہ کہ جو انسان کے سینے کے اندر اس سے قلب کے اندر ایک روح کی شکل میں لکھی گئی ہے اب روح کیا ہے روشنی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اللہ تعالیٰ انسان کے نفس کی قسم کھاتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں نفس انسانی وما سوہا اور جو اس کو سنوارا گیا اس کی فینشنگ کی گئی اس کو ایکیریٹ کر دیا گیا اس کے اندر کمی کو تاہی سب ختم کر دی گئی اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا گیا نہ اس پر نہ وہ مادے کا مہتاج نہ وہ انیمل جو انسٹرکٹس ہیں ان کا مہتاج بلکہ انہوں سب سے آزاد یہ کیا ہے فینشنگ ہو گئی وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا پھر الہامی طور پر اس میں بدیت کیا وہی کی اس کی اندر کس کی تقوی اور فجور کی اب یہ کیسے ملا اسے یہ علم اللہ تعالیٰ نے روشنی انسان کے قلب میں ایک روح کی شکل میں ایک منیئچر ایک چنگاری جو ہے وہ اپنی اپنے نور کی رکھ دی ہے وہ ہے جس کا یہاں پر سکر ہے اب اس روشنی میں کیا ہے ایک چنگاری ہے کہنے کو لیکن اس کے اوپر جو ریفلیکٹر اللہ نے لگایا ہے دل کا اس سے وہ نکھار کر انسان کی زندگی کی اکثر و بیشتر حصے جو ان کو نکھار دیتی ہے اور کلیر کر دیتی ہے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے وہ غلط ہے یہ صحیح ہے وہ غلط ہے وہ صحیح ہے وہ غلط ہے وہ صحیح ہے انسان کا ضمیر جو اتنا اللہ تعالی نے جیتا جاگتا بنایا ہے کہ شارٹ آف شریعہ بھی انسان کو ایک انڈیویجل کے حصیت سے زندگی گزارنے میں کوئی زیادہ دکت پیش نہیں آتی ہے وہ ایک اچھے انسان کی حصیت سے زندگی گزار سکتا ہے ہاں جہاں بین الانسانی معاملات آئیں گے دوسروں کے ساتھ انسان کا معاملہ ہوگا وہ اعتدال کی راہ نہیں ہوگی ہاں کوئی ساتھ خود شرافت کا مظاہرہ کرنا چاہے اس کے لئے بہت کچھ ہوگا کہ وہ شرافت کے زندگی بسر کر سکتا ہے کسی پر دسترازی نہ کرے کسی پر زیادتی نہ کرے کسی کا حق نہ مارے کسی کو تنگ نہ کرے اور والدین کے ساتھ اس کا اچھا برتاؤ ہو اپنے بہنبائیوں کے ساتھ اس کا اچھا برتاؤ ہو یہ سب کچھ یہ شارٹ آف شریعت بھی ہو سکتا ہے یہ کیا ہے پھر یہ کوئی سے پتا ہے کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے مجھے بددیانتی نہیں کرنی چاہیے مجھے وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے اب یہ روشنی اسے کہاں سے ملی ہے اس کے قلب کے اندر دلتا دلتا نے یہ روشنی کا چراغ جلا دیا ہے یہ تو ہوگی ایک روشنی اب جو دوسری روشنی ہے کہ وہ جلنے کو تیار بیٹا ہے اور چراغ وہاں جل رہا ہے لیکن ان ایڈیشن کیا ہے اور بھی روشنی ہے روشنی پر روشنی یہ جو دوسری روشنی ہے یہ اصل میں رسالت کی روشنی اب وہ کون لوگ ہیں جو رسالت کی روشنی کو لپک کا قبول کرتے ہیں اس کو ریسیو کرتے ہیں اس کو ویلکم کرتے ہیں اور کون وہ لوگ ہیں جو اس ہدایت سے محروم رہتے ہیں خواہ ان کے سر کے عبر وہ چلاک جل رہا ہو تو بھی جس کی قسمت میں نہیں ہے جس کا سگا بدیجہ جو ہے وہ اللہ کا آخری نبی بن کر آ گیا ہو لیکن جس نے اپنا دل کو تاریخ کر لیا جس کا آگیزی کر آئے گا اس کے لئے کوئی روشنی نہیں ہے تو یہ ہے ان آیات کا حاصل اگر دائیگرام بنائیں گے اس کی تو انشاءاللہ یہ ساری آیت ہے بڑے آسانی سے یہ آیات سمجھ میں آ جائیں سب سے پہلے تو آپ یوں سمجھئے کہ سب سے پہلے تو آپ یوں سمجھ میں آ جائیں یہ مسجد اور یہ مسجد کے دروازے ہیں اندر داخل ہونے کے یہاں وہ تاک ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے ایک یہاں تاک ہے ایک یہاں وہ مشکات ہے تو مسجد کا یہ تاک ہے اب ہم اس کو میگنیفائی کر رہے ہیں اب اس کو ہم میگنیفائی کر رہے ہیں بڑی دائیگرام کے اندر تو اب اس بڑی دائیگرام میں تاک جو ہے وہ یہاں آیا اگر آپ نے کبھی سکیلٹن دیکھا ہو سکیلٹن دیکھا ہو انسان کا ہڈیوں کا پنجر جو ہوتا ہے تو اس میں انسان کی پسلیاں جو ہیں ان کا جو سارا وہ دھانچہ ہے تو اوپر سے وہ پسلیاں تنگ ہوتی چلی جاتی ہیں اور یہ حصہ جو ہے انسان کا یہ پسلیاں سے باہر ہوتا ہے اور یہاں جو ہے یہ پوری کی پوری پسلیاں جو ہے انسان کے چیسٹ کو پوری پوری بناتی ہیں تو نیچے سے یہ براؤڈ بیسڈ ہوتا ہے اور اوپر سے یہ ٹیپر کرتا چلا جاتا ہے تو یہ گویا انسان کا سینہ ہے اب اس سینے کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چراغ رکھا ہے اس کے اندر پہلے وہ کندیل بنا لیں جو قلب ہے چونکہ شیشہ دکھانا ہے اس کو اس میں ڈاٹڈ لائن دکھا دیں جس میں سے روشنی جو ہے وہ پاس کر سکتی ہے اور اس کے اندر وہ چراغ ہے اب جب یہ انسان کا قلب صاف اور شفاف ہوگا تو کیا ہوگا اس کی روشنی جو ہے وہ ہر پوائنٹ سے باہر آئے گی اور پھر کہا کہ وہ ہر اس کا ذرہ جو ہے وہ چمکتے ہوئے ستارے کی مانند ہے اور پھر ہاتھ جگہ سے وہ ریفلیکٹ ہوگی کیا ہوگا اب اس کا سینہ جو ہے پوری طرح اس روشنی سے منور ہے اور اب یہ روشنی جو ہے وہ جسم پر انفلوینس کرے گی اور انسان کے وجود سے جو بھی کام ہوگا وہ اس روشنی کے مطابق ہے کبھی جھوٹ نہیں بولے گا کبھی خیانت نہیں کرے گا کبھی وعدہ خلافی نہیں کرے گا کبھی کسی پر زیادتی نہیں کرے گا کبھی کسی کا حق نہیں چھینے گا کبھی کسی کو گالی نہیں دے گا یعنی ایک عام جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے آنے سے پہلے حوات عبقر وحی کے آنے سے پہلے حوات عثمان وحی کے آنے سے پہلے حوات سعید ابن زید وحی کے آنے سے پہلے ورکہ بن نوفل وحی کے وہ تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ابھی آئی تھی تو سلدیباد ان کا انتقال ہو گیا اس سے پہلے تو یہ کیا تھے یہ صدیقین تھے کہ انہوں نے اپنے اس شخصیت کو پریزرب کر کے رکھا ہوا تھا اپنے شیشہ دل کو صاف کر کے رکھا ہوا تھا تو ان کی شخصیت کے اندر وہ تمام جو حسن تھا وہ پورا کا پورا نکھر کا سامنے آ رہا تھا اب ہوا کیا کہ خرشید رسالت تلو ہوا آفتاب رسالت اب آفتاب رسالت کی سورس کیا تھی دیوائن اس کی سورس کیا ہے دیوائن تو ان دونوں لائٹس کی فریکوینسی تو ایک ہے لہذا جب یہ شیشہ دل بلکل صاف تھا تو یہ روشنی جو تھی یہ سرائط کرتی ہوئی سارے سینے کے اندر پھیلی ہوئی تھی اب جب یہ خرشید رسالت تلو ہوا اور اس کی کرنے جب اس شخص تک پہنچیں تو فوراں اس روشنی نے اس روشنی کو ریکنائز کیا because the frequency was the same تو جتنا یہ شیشہ دل کسی کا صاف تھا اتنی جلدی ہی اس نے رسالت کو پہچان لیا کہ یہ تو واقعی میرے رب کا کلام ہے اور اس نے آگے بڑھ کر اور اس نے قبول کر لیا حفظ خدیجہ صاف اور شفاف قلب کے ساتھ باوجود اس بات کے جو حضور کی بیوی ہیں اس کو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ٹریبوٹ کہلیں یا حضرت خدیجہ کے لیے ایک ٹریبوٹ کہلیں یاد ہو یہ کہلیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اتنا بے داغ تھا کہ نہ دور والا اس کا انکار کر سکا نہ نزدیک والا اس کا انکار کر سکا ورنہ نومری تو میں نے آپ کو سنایا بھی تھا لطیفہ پہلے بھی کہ بیوی جی ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ انسان کے اسے زیادہ واقف ہوتی ہے تو وہ کمزوری جو انسان کسی بھی جگہ دکھا سکتا ہے وہ بھی اسے مل میں ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی پیر نہیں مانا کرتے بلطیفہ پھر سنا دوں کچھ لوگ نہیں ہوں گے کہ ایک کوئی اللہ والے تھے دین کی خدمت کیا کرتے تھے لوگ ان کے بڑے محتقت تھے ان کے پاؤں دھو دھو کے پیتے تھے لیکن بیوی ان کی وہ ولایت کی قائل نہیں تھے یہاں تک کہ کوئی انہیں پوچھتا آگے ان کو گھر میں نہ ہوتے دوازہ کھٹایا کسی نے انہوں نے کہا حضرت اشیف رکھتے ہیں لیکن تو تم لوگ انہیں حضرت کیا کہ اس کا دماغ خراب کیا ہوا ہے بچارہ مو بسور کے جاتا پتا چاہ جاتا انہیں کے گھر سے ہو کے آیا ہے اس کو تسلی دیتے لیکن دلی دل میں سوچتے ہیں کہ یہ میرے لئے دین کے کام میں رکاوٹ ہے تو اللہ کرے یہ دکاوٹ بھی دور ہو جائے تو ایک دفعہ انہیں فیصلہ کیا کہ اس کو کوئی کرامت دکھائی جائے شاید قائل ہی ہو جائے تو وہ دن میں اڑتے ہوئے گزرے اپنے گھر کے اوپر سے ان کی بیوی اپنی سیلیوں کے ساتھ گفشپ لگا رہی تھی تو سب نے بڑا اپریشیئر کیا کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا اللہ والے ہیں نورانی چہرہ ہے شام کو جب آئے میں نے کہا ایک تم بھی بنے پھرتے ہو اللہ والے آگ گزرے تھے ایک بزرگ کیا نورانی چہرہ تھا اور کیا وجہات تھی بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے دلی دل میں خوش ہوئے کہ آج وہ تیر جو ہے وہ ٹکانے لگ گیا ٹھیک مقام پر جا کے نشانے پر لگا انہیں کہا تھوڑی دیکھوا کہا کہ اللہ کی بندی میں ہی تو تھا کہا اچھا اچھا اس لئے کوئی ٹیڑے سے اڑ رہے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا کمال کہہ لیں یا حضرت کا کمال کہہ لیں لیکن ڈی فیکٹر پوزیشن کیا ہوئی کہ آپ غار حرا سے تشریف لائیں اس میں ابھی تک میں فیصلہ نہیں کر سکا کہ آپ اس وقت سیدھے حضرت خدیجہ کے پاس پہلے آئے یا حضرت وقر صدیق کے اس پاس پہلے گئے اگر تو آپ اس سوسائیٹی کا انجنرل تصور کریں کہ وہ ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائیٹی تھی اور اس میں عورتوں کی کوئی خاص حیثیت نہیں تھی تو تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے دوست کے پاس گئے ہوں گے اور اگر ذرا تھوڑے سے بات کے دور پر قیاس کریں تو پھر لے دے کا انسان گھری جاتا سیدھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حضرت خدیجہ کے پاس گئے ہوں لیکن دونوں کا معاملہ یہ ہے کہ دونوں کے سامنے آپ نے بات رکھی تھے فور انہیں تسلیم کر لیا کیسے ہوا یہ نہ بچے تھے نہ بالکل ہی اکل سمجھ سے پیدل تھے دونوں کیوں تسلیم کیا ہے کہ دل جائے وہ بہت زیادہ صاف تھا تأثم نام کی کوئی چیز سرے سے نہیں تھی اپنی شہر کو نبی ماننے کے معنی یہ ہے کہ اب بات بھی نہیں اس کے سامنے کر سکیں اختلاف رائے بھی نہیں کر سکیں دوست کو نبی ماننے کے معنی کیا ہے دوستی تو ختم ہو جائے گی اسی وقت سے پھر تعلق کیا ہو جائے گا ایک نبی بن جائے گا ایک اس کا امتی بن جائے گا تو دوست کو عبی کرنا اور شہر کے سامنے اتھیار ڈالنا یہ مشکل ترین کام ہے لیکن ان دونوں نے وہ کر کے دکھایا کیسے ہوا کہ وہ جو پیورٹی تھی صفائی تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ وہ کرنے سیدھی آئیں اور فورم ریکنائز کیا کہ نہیں یس کبول کر لی اب اس کے مقابلے میں کیا ہوا وہ مثال آگے ہے اب ایک ایک کو لیجئے اللہ نور السماوات والارت اب یہ پوری شخصیت جو ہے وہ اس چراغ کو تقویت پہنچاتی ہے اور اس کے اندر ایک فیول ہے کہ جو انسان اپنا جلا کر فیول جلا کر اپنے کردار کی حفاظت کرتا ہے کہ وہ جو باب بل شاہ نے کہا ہے نا کہ بال اگ ہڈا دی کہ انسان اپنے جسم کو پوری طرح جلائے تو پھر جا کر بات بنتی ہے تو اپنے آپ کو انسان جلاتا ہے کیا جلاتا ہے انسان جس کردار کا مالک ہوگا وہی اس میں جلائے گا نا اگر وہ متصب انسان ہے تو اپنے دل کو موٹا کرے گا اسی اعتبار سے اور اگر کوئی صاف گوئی انسان ہے عالی کردار کا حامل انسان ہے تو وہ اس کو اسی اعتبار سے انچہ لے کے جائے گا تو کیونکہ اس کا جو فیول ہے وہ بہت صاف بہت شفاف ہے جو جل اٹھنا چاہتا ہے کہ خواہ اس کو آگ لگائی نہ جائے صرف دکھا دی جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اپیر ہوئے تو فوراں بھڑک اٹھے اور چونکہ فریکنسی ایس تھی ریزونس ہو گیا اور وہ جہاد پر آمادہ ہو گئے اپنے تن مندھن کے ساتھ اب اس کے مقابلے میں وہ لوگ اب یہ ایک آیت چھوڑ کر پہلے اس کو پڑھ لیں پھر درمیانی آیت پڑھیں گے او کا ظلمات یا مثال ایسے اندھیروں کی فی بحر اللجی جو کسی گہرے سمندر کی تیہ میں ہوتے ہیں یقشاہ موجون من فوق ہی موجون من فوق ہی صحاب جس پر موج ہے پھر موج کے اوپر موج ہے یعنی موج در موج پانی ہے اور پھر اوپر بادلی بچھائے ہوئے ہیں اگر سورج چمک رہا ہو پھر بھی امکان ہے کہ سیدھ سیدھی سورج کی کرنے جائیں وندر جائیں گی تو کچھ روشنی ہوگی ایک تو اندازہ کہا ہے سمندر کی تیہ کتنی گیری ہوتی ہے اور پھر اس پر موج در بوج پانی بھی ہے اور پھر بادلی بچھائے ہوئے ہیں اور اس پر رات بھی ہو بزید شامل تو کیا ہے جتنا اندھیرہ ہوگا اس وقت اس تیہ میں اس کو مثال دی ہے کہ گویا ایسا اندھیرہ کہ اس اندھیرے میں کوئی شخص اگر اپنا ہاتھ نکال کر یوں ہلا کر دیکھنا چاہے تو اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آئے اس کا کیا مطلب ہے کہ جس اندھیرے سے عام طور پر ہم واقف ہوتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے کہیں تھوڑی بہت جو ہے کوئی کیرن جو ہے وہ ادھر ادھر سے آ رہی ہوتی ہے اور اگر انسان اپنا ہاتھ ہلا کر یوں ہلا ہے اس لئے پتا ہوتا کہ اس ڈیریکشن میں میرے ہاتھ جا رہا ہے جو کہ پچھے پنجام چامل پیائی جندی ہو تو کچھ نہ کوئی تھوڑا سا ایک انپریشن سا ہو جاتا ہے کہ ہاں واقعی یہاں پر ہاتھ ہل رہا ہے لیکن ایسا اندھیرہ کہ جس میں اپنا ہاتھ نکال کر بھی کوئی شخص دیکھنا سکے کتنا تاریخ وہ اپنے سینے کو کرتے ہیں کس وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو جو ہدایت اور روشنی بخشی ہے اس کو سپریس کرتے ہیں یہاں سے جسمانی جو عوارض ہیں جو گناہ ہیں انسان کے روحانی کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کیا ہے ایک نافرمانی کی تو اس کا ایک جو ہے خاک پڑی ایک تیہ بن گئی پھر دوسری خاک پڑی تو ایک اور تیہ بن گئی پھر تیسری تیہ بنی تو ایک اور خاک بن گئی ایک اور تیہ بن گئی اب کرتے کرتے کیا ہوا کہ اس نے بالکل ایک ہارڈ شیل کی شکل اختیار کر لی بلیک اوٹ ہوتا ہے اگر آپ کو پیسر کی جنگ یاد ہو جو لوگ پاکستان اور انڈیا سے تشریف لائے ہیں تو انہیں یاد ہو کہ پیسر کی جنگ میں کیا ہوا تھا کہ بلیک اوٹ جو ہے وہ کیا گیا تھا اور جو گھروں کے شیشے ہیں کمروں کے ان پر کیا کیا تھا ہم نے مٹی کا لیپ کیا تھا کاخذ کو اتنا ویلڈ نہیں کرا دیا جا تھا کہ کاخذ جا کشی وقت جو ہے وہ اس کی گوند جا وہ اکھڑ جائے تو ایک دم کاخذ نیچے آ جائے تو مٹی کا لیپ جو ہے وہ زیادہ سیجیسٹر تھا کہ مٹی سے جو شیشہ ہے گلاس ہے اس کو انویزیبل بنا دیا جائے اور اس میں سے لائٹ پاس نہ کر سکے کر دیا کہ اب اندر سے کوئی روشنی باہر نہیں آ لی اب کیا ہے یہ پورا کا پورا بلوک ہے اب جو روشنی جیسے کہا گیا کہ اتنا اندھیرہ کہ اپنا ہاتھ بھی باہر نہ نکال گئے نکال سکے یہ کس جگہ کا اندھیرہ ہے وہ ساری اس سپیس کا اندھیرہ ہے ایک شیش ہے جس کا سینہ روشن ہے ایک وہ شخص ہے جس کا سینہ ڈارک ہے تو اوکہ ظلماتن یا مثال ایسے اندھیروں کی کہ جو ایک گہرے سمندر کے کی تیہ میں ہوتے ہیں جن پر موج در موج پانی ہوتا ہے تو اوپر بادل بھی ہوتے ہیں اور رات بھی شاہی ہو تو جتنا اندھیرہ وہاں پر ہوگا ظلماتم بادوہا فوقبا گویا اندھیروں پر اندھیرے تیہ بطیہ اندھیرے اذا اخرج جدہو یہاں تک کہ جب وہ اپنا ہاتھ نکالے لم یکد یراہا تو قریب ہے کہ اپنے ہاتھ کو بھی نہ دیکھ پائے اب یہ سٹیج کیا ہے کہ اب اللہ تعالی اس مقام پر کیا کرے گا یہ جو انویلپ انسان نے خود بنایا ہے اب اللہ تعالی اس کو سیل کر دے گا یہ اب اللہ تعالی کی سیل آگئی اوپر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سامرہم وعلی ابسارہم اب اللہ تعالی نے اس کو سیل کر دیا ان اللہ تعالی نے کفر سواہن علیہم اعنذرتہم ام لم تنظرہم نبی کیا کہاں کرتا ہے خبردار کرتا نا یعنی وہ جو پہلی قسم کے لوگ ہیں صدیقین وہ تو خود ہی الٹ تھے خبردار تو کرنا نہیں پڑا صرف انفرمیشن دینی پڑی ان کو کہ اللہ نے مجھے یہ کام سوپ دیا ہے میں تمہاری ہدایت کے لیے آگیا ہوں فوراں مان گئے جن پر تھوڑی بہت مٹی سی ان کو آگر نبی نے آگر تھوڑا سا ساف کیا بھونکے ماری اور تھوڑی سی ہوا چلائی اور تھوڑا سا انہیں کہا کہ یوں کرو یوں کرو تو انہیں سمجھ میں آگئی بات لیکن یہ لوگ یہ کون ہے انہ اللہزین کفر جو اپنے انکار پر اڑے ہوئے ہیں سواہن علیہم اعنذرتہم کہ آپ انہیں خبردار کریں ام لم تنظرم یا آپ انہیں خبردار نہ کریں لا یومنون یہ ایمان نہیں لائیں گے کیوں ختم اللہ علیہ قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے وعلیہ سمہم ان کے کانوں کو بھی سیل کر دیا ہے وعلیہ سوارہم غشاوہ اور اب ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان کے لئے ایک بہت بڑا عذاب اب اسی طرح یعنی یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ تصویہ ہوا انسان کا قلب وجود میں آیا اور اس قلب کے اندر روح پھونک دی جس کی ویسے الہام ہوا تقویٰ و فجور کا وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا اس کے بعد کیا فرمایا قَدْ أَفْلَحَا مَنْ زَكَّاهَا کامیاب تو وہ ہوا جس نے اس کو پاک اور صاف رکھا اب یہ ہے پاک اور صاف جس کی یہاں مثال آ رہی ہے کہ اور اس کے مخالف مثال کیا ہے دوسری وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَاهَا اور ناکام وہ ہوا جس نے اس کو مٹی میں دفن کر دیا مٹی کونسی ہے یہ انسان کا خاکی وجود یہ مٹی کا بنا ہوا وجود ایک ہے کہ اس مٹی کے وجود کو یعنی اس کے انفلونس کو ختم کر دینا قلب کے اوپر اور روح کے انفلونس کو اندر سارا پھیلا دینا جسم کے اوپر بھی اس کے مخالف کیا ہے روح کو سپریس کر دینا کس کے ذریعے سے اس مٹی کے وجود کے انفلونس کی وجہ سے تو قَدْ اَفْلَهَا مَنْ ذَكَّاهَا کامیاب تو وہ ہوا جس نے اس کو پاک اور صاف رکھا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَاهَا اور خائب و خاسر اور ناکام وہ ہوا جس نے اس کو مٹی میں ملا دیا تو وہ مٹی میں ملانا کیا ہے اسی کے لیے قانے مجید بات ایک ہے ایک پھول کا مضموع ہو تو سو رنگ سے باندھو یہی مضموع آپ کو یہی مضموع آپ کو سورہ شنس میں ملے گا یہی مضموع آپ کو ایک تین اور اسطلاحات کے حوالے سے اس سے اگلی سورہ سورت اللیل میں ملے گا وہی ایک پہلو سے وہ آپ کو سورہ بلد کے اندر ملے گا بات ایک ہے ایک پھول کا مضموع ہو تو سو رنگ سے باندھو وہ قانے مجید یہاں بیان کرتا ہے اس کا ایک بہت خوبصورت دسکرپشن جو ہمارے سامنے یہاں پر آرہا ہے کہ جو دوسرا نور یہاں کہا گیا راہے اس پر نہ چلنا اور یہی کام جو ہے ذرا اور مگنیفائیڈ فارم میں وہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نبی آ کر بتاتا ہے یہی فرق ہے دیئے کہ روشنی ہوگی تو ٹھوکر کھانے سے انسان بچ جائے گا اگر اندھیرہ ہو جائے تو کیا ہوگا میں جہاں جاتے ہوئے میز سے ٹکراؤں گا پھر لائٹس کے سٹینڈ سے ٹکراؤں گا پھر اس ٹیبل سے ٹکراؤں گا روشنی ہوگی تھوڑی سی روشنی بھی ہوگی تو کم سے کم میں ٹکراؤں گا نہیں لیکن اگر سورج چمک آئے گا تو کیا ہوگا ہر چیز کرشٹل کلیر ہو جائے گی یہی نسبت و تناسب ہے کہ انسان کی روج ہے وہ بھی انسان کو بیسک گائیڈنس دیتی ہے لیکن جو خرشید رسالت ہے جو افتاب رسالت ہے جب رسالت کا سورج تلو ہو جاتا ہے تو پھر ہر چیز اس پر پوری طرح واضح ہو جاتی ہے تو یہ فرق ہے اس کے اس مثال میں جو پہلے دی گئی اور دوسری مثال جو بعد میں دی گئی کہ ایک صاف اور شفاف قلب ہے اور ایک دلِ تاریخ ہے اسی کو پھر کبھی قرآن مجید ہم جو پڑھ کے آئے ہیں یہ آج ہی کے دن کے لیے ساری تفصیل میں نے بچا کے رکھی ہوئی تھی کبھی اس کو دلِ بینہ کہا دیکھنے والا دل جیسے میں نے کہا تھا بصیرتِ باطنی کیوں کبھی اسے کہا کہ ان کے دل ہیں ان سے سوچتے نہیں ان کے دل ہیں ان سے سمجھتے نہیں ان کے دل ہیں ان کے ساتھ اقل سے کام نہیں لیتے ان کی آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں ان کے کان ہیں ان سے سنتے نہیں تو یہ گویا یہ سب سننا دیکھنا کیا ہے ایک انسان کا سننا یہ انسان کے قلب کا سننا یہ آنکھیں تو دیکھ رہی ہوتی ہیں اِنَّا لَا تَعْمَ الْأَفْسَارِ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوئیں وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الْلَّتِي فِي السَّدُورِ کر ہی ہم پڑھ کے آئے سورہ حد پر اندر یہ آیت بلکہ اندے وہ دل ہوئے جو سینوں کے اندر ہیں تو اندہ پن کیا ہے بینائی تو ایک یہ خارج کی بینائی ہے انسان کی ان آنکھوں کی بینائی اور ایک اندر کی بینائی ہے علامہ اقبال کا شیر یاد آ رہا ہے دلے بینہ بھی خدا سے کر طلب آنکھ کا نور دل کا نور پھر سنیے گا شیر کو بہت خوبصورت شیر ہے آج آپ کو صحیح سمجھ میں آئے گا کہ دلے بینہ بھی خدا سے کر طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں آنکھ جیے اگر دل یہ آنکھ جیے یہ بینہ رہے اس کی بینہ بھی تو بڑی درست ہو انسان کو اینک لگانے کی بھی ضرورت نہ ہو لیکن انسان کا دل جیے وہ نابینہ ہو جائے بیکار ہو گیا انسان تو دلے بینہ بھی خدا سے کر طلب اللہ تعالیٰ سے ہم سب دلے بینہ طلب کریں کہ اللہ ہمیں وہ دل عطا فرما کہ جو بینہ ہو جو دیکھ سکے پہچان سکے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے اور ایسا دل جو نابینہ ہو جائے جو حق و باطل میں امتیاز نہ کر سکے صحیح و غلط کی پہچان نہ کر سکے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسے دل سے بچائے اور ایسے دل کو مجھ سے دور رکھے اور آپ ازاد کو بھی ایسے دل سے دور رکھے آپ کو بھی اور اس دل کو آپ سے دور رکھے اب روانی کے ساتھ اس کو پڑھ لیں صرف درمیان میں وہ جو صفات ہیں ان مردوں کی ان پر ذرا جلدی نظر ڈال لیں کہ وہ جو فرمایا کہ وہ مسجد کے چراغ ہیں مسجد کے تاک ہیں یہ کیوں کہا اس لیے کہ انسان کا جسم جو ہے یہ انسان کا جسم جو ہے یہ میٹیریل ہے اب میٹیریل ہونے کے اعتبار سے ایک مسجد کی دیوار اور ایک شراب خانے کی دیوار میں کوئی فرق نہیں تھا اس کا بڑا خوبصورت ہے جو سمجھنے کے لائک ہے کہ جس اینٹ سے جس گارے سے جس سیمنٹ سے ایک مسجد کی دیوار بنتی ہے اسی بیلڈنگ میٹیریل سے ایک شراب خانے کی دیوار بنتی ہے فرق کیا ہوتا دونوں میں فرق صرف یہ ہے کہ اس شراب خانے کی اس بیلڈنگ میں شراب پی جاتی ہے لیکن مسجد کی اس بیلڈنگ میں کیا ہوتا ہے اللہ کے نام کو یاد کیا جاتا ہے اور اس میں اللہ کے یہ بندے جو رجال کہا گیا یہ مردان کار ریکون کرتے ہیں تسبیح جنہیں نہیں غافل کرتی نہ کوئی تجارت نہ کوئی سودا بیٹھنا یعنی جنرل بھی بزنس کے اندر بڑی اٹریکشن ہوتی ہے کہ انسان بزنس کے بزنس کو چھوڑنے پر کبھی آمادہ نہیں ہوتا اس کی قربانی دینے پر آمادہ نہیں ہوتا لیکن خاص تو آپ بزنس میں جب کوئی بڑا گھاک آ جائے اب اللہ کی یاد کے لیے نماز کے لیے جانا گاہک کو چھوڑ کر یہ مشکل ترین کام ہے اس لیے کہ شیطان تو یہ سو جاتا کہ اللہ کے بندے یہ گاہک جیابی تمہاں تم نہیں اس کو اٹینڈ کرو گے کسی اور دکان میں چلا جائے گا تو چلو نماز قضاء کر کے پڑھ لینا لیکن یہ گاہک جیابی اس کو اٹینڈ کر لو یہ سودا بیچ لو اس کو خاص طبعہ نمائن کیا رجال اللہ تلہیم تجارتن ایسے مردان کار جنہیں غافل نہیں کرتی کوئی تجارت اور بالخصوص و بیون اور سودا بیچنا ان ذکر اللہ و لا بیون اور ناہی سودا بیچنا ان ذکر اللہ اللہ کی یاد سے و اقام الصلاة اور نماز سے قائم کرنے سے و ایتائی الزکاة اور زکاة کی ادا کرنے سے یخافون یوماً تتقلب فیه القلوب والعبصار اور وہ ڈرتے ہیں ایسے دن سے کہ جس دن اُلٹ جائیں گے اب یہ قلب جو ہے اس کو نور کیجئے یہاں اسی سے ورب آ گیا یتقلب ہو قلب کے معنی کیا ہے تبدیلی قلب کو قلب کیوں کہا جاتا ہے کہ ایک حالت میں ہی رہتا کبھی کنٹریٹ کر رہا ہے کبھی ریلیکٹ کر رہا ہے چھکڑ رہا ہے پھیل رہا ہے سکڑ رہا ہے پھیل رہا ہے اور اس کی روحانی حالتیں بدلتی رہتی ہیں کبھی انسان کا نیکی کی طرف رجحان ہوتا ہے کبھی انسان کا بڑھائی کی طرف رجحان ہوتا ہے جبکہ جسم کے اور حصوں میں یہ کیفیت نہیں ہوتی ان کا ایک فنکشن ہے جو وہ کر رہے ہیں تو روحانی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی قلب اپنی حالت بدلتا رہتا ہے یہ کبھی سکڑتا ہے کبھی پھیلتا ہے اور کبھی اس کا رجحان جا ہے وہ نیکی کی طرف زیادہ ہوتا ہے کبھی برائی کی طرف ہوتا ہے بڑے سے بڑے انسان کے اندر بھی یہ کبھی کبھی جو ہے یہ تینڈینسی جو ہے وہ ہو سکتی ہے جیسا کہ ہم سورہ کاف کے اندر پڑھ کے آئے دوسری کئی صورتوں کے اندر اس کا اشارہ ہم سورہ بنی اسرائیل میں دیکھ کے آئے نہیں تینڈینسی کے حد تک صرف ایک خیال کا آ جانا وہ جو ہے بڑے سے بڑے آدمی کے اندر بھی آ سکتا ہے جبکہ جو عام انسان ہے اس میں یہ بہت زیادہ تینڈینسی کا امکان ہے کہ پورا کا پورا جائے پینڈلوم کی سوئی جائے وہ پوری اس طرف چلی جائے اور پھر پوری کے پوری کبھی اس طرف چلی جائے پھر اس لیے اس کو قلب کہا گیا ہے اس سے یتقلب و فیہ القلوب والا فسار جس دن الٹ جائیں گے دل بھی اور آنکھیں گے یعنی ان آنکھیں جائیں انسان کی پتھرہ جاتی ہیں جب یوں انسان کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہ جاتی ہیں گویا آنسوں کی حالت بدل گئی اور دل جہاں گھبرات میں جب ہوتا ہے تو اس کے بالکل ہی اس کی جو نارمل جو پیس ہے وہ بدل جاتی ہے اس کا ہارٹ ریٹ بدل جاتا ہے اس کا فنکشن جب وہ چینج ہو جاتا ہے تو جب آخرت کو قیامت کے دن کو دیکھیں گے تو اس دن تمام انسانوں کے آنکھیں بھی پتھرا جائیں گی کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور دل جب وہ بھی گھبرا جائیں گے تو وہ ڈرتے رہتے ہیں ایسے دن سے یہ بھی پری کولیفکیشن ہے کہ ایک تو انسان جس کام کو صحیح سمجھتا ہے اس کو صحیح سمجھتے ہوئے اس کے لئے ہر قربانی دے سودہ بیجنا بھی چھوڑے تجارت بھی چھوڑے اور ڈرتے رہیں اللہ سے یہ جو پری کولیفکیشن ہے خوف خدا کی اس کو بھی اپنے انڈرلائن کر لیں اور آج کے اس دور میں اصل میں یہ ہے جو ہے یہ بہت زیادہ نایاب ہو گئی بہت زیادہ ناپیاد ہو گئی کہ اس دور میں زیادہ ذکر کرنا آخرت کا قیامت کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی انٹیلیکچل سکھ اپروچ ہے انٹیلیکچل اپروچ کیا ہے کہ توحید کی بات ہو رسالت کی بات ہو اور دوسرے جو مسائل ہیں انٹیلیکچون کی بات ہو لیکن خام خاص تذکرہ جو ہے بہت زیادہ قیامت کا یہ کوئی انٹیلیکچل اپروچ نہیں ہے جبکہ سب سے بڑا انٹیلیکچل ڈاکیمنٹ کونسا ہے یہ قرآن ہے اور قرآن کا کوئی پیج آپ کو ایسا نہیں ملے گا کوئی سطر شاید ایسی آپ کو نہ ملے جس میں کچھ نہ کوئی اشارہ جو ہے تو آخرت کا نہ ہو تو اس کو خاص طور پر انڈرلائن کیا یا خافونا جہو من تتقلبو فیہ القلوب والابسار کیوں وہ دن آئے گا لی اجزیہم اللہ اصنا ما عاملو ویزیدہم من فضلی اس کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں اب درمیان میں ایک آیت جہاں وہ رہتی ہے اس کا ترجمہ کر لیں پھر اس روانی کے ساتھ پوری ارکو کا ترجمہ کریں اور پوری توجہ سے جب حافظ صاحب پڑھیں اللہ تعالی ہماری توجہ کو اس وقت قائم رکھے تو پھر نماز کے اندر اس کو پوری طرح ان آیات کو انجائے کریں اس لئے کہ جو سمجھ ہے قرآن مجید کی یہ انسان کو الفاظ سے نہیں ملتی قرآن کی اصل اہدایت جہاں پہلے بھی میں ارز کر چکا ہوں وہ تلاوت کے اندر ہے یا خود آپ تلاوت کریں یا کسی کی تلاوت آپ سنیں الفاظ کے اندر نہیں ہیں جو وضاعت میں نے کی ہے یہ میرے الفاظ ہیں یہ حادث الفاظ ہیں یہ فانی الفاظ ہیں یہ ناقص الفاظ ہیں قرآن کا سب سے چھوٹ نہیں ہو سکتے تھوڑے ایک ہیلپ مل سکتی ہے کہ میں تھوڑے سے آپ کے لئے اشارے کر دیئے لیکن جسے انشراح صدر کہا جاتا ہے جسے یہ کہا جاتا ہے کہ بات کلک ہو گئی بات جہاں پوری طرح سمجھ میں آگئی بات جہاں پوری طرح گرفت میں آگئی جو شکوخ شبھات جہاں سب کے سب ختم ہو جائیں یہ اللہ تعالیٰ جہاں آپ کے لئے سامان تعدہ کرے گا اور اس کی سورس جہاں ایمان کی زیادتی کی سورس وہ جہاں وہ قرآن ہے مومن تو بس وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل در جاتے ہیں اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے وہ آیات بڑھا دیتی ہے ان کو ایمان میں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لئے وہ ذریعہ بھی بنا دے اس لئے کہ ہم ایمان کے بھی محتاج ہیں اور اللہ کے ہاں مغفرت کے بھی محتاج ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی ہاں کامیابی کے بھی محتاج ہیں ہم کیا ہیں ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو خوب جانتا ہے ایک دوسرے کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بھرم رکھے ہوئے ہیں ہمارے کہ ہم ایک دوسرے کو ایک اچھا زند رکھتے ہیں میں آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوں آپ میرے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں لیکن اندر سے ہم کیا ہیں ہم خوب جانتے ہیں تو وہ جو خوف خدا اگر ہم میں پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے مقفرت کے ہم طالب ہو جائیں اور آخرت کا تذکرہ جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے وہ زیادہ ہو جائے وہ احساس جو ہے وہ انسان کے اندر بڑھ جائے تو جو ہے وہ انسان کا بیڑا پار ہوتا ہے تو بھی انسان ایمان انسان کے دل میں جاگزی ہوتا ہے واللزین کفرو آیت نبیون تالیس دیکھئے گا واللزین کفرو اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی اعمالہم ان کے اعمال اب یہ اعمال کی مثال ہے کسرابن ایسے ہے کہ جیسے کوئی سراب ہو سراب آپ سمجھتے ہیں کہ سراب کہتے ہیں رید کو بقیت ان کسی چٹیل میدان کی اندر یا سب ہو زمان اما کہ جس کو کوئی پیاسہ پانی سمجھ بیٹھے حتی اذا جاؤ ہو یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچے لم یجد ہو شائعہ اسے کچھ بھی نہ پائے ایسے ہوتا ہے سراب میں کہ دور سے آپ جا رہے ہیں سڑک پانی آگے پانی ہے لیکن وہاں پہنچنا کچھ بھی نہیں ہوتا پھر سڑک ہوتی ہے پھر آگے پانی نظر آتا ہے تو یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچے لم یجد ہو شائعہ اسے کچھ بھی نہ پائے وَوَجَدَ اللَّهَ إِلَّهُ اور اللہ کو اپنے سامنے پائے فَوَفَاهُ حِسَابَهُ پس وہ اس کا حساب پورا کر دے گا حساب چکا دے گا وَاللَّهُ سَرِعُ الْحِسَابُ وَاللَّهُ حِسَابُ چُکَانے میں جلدی کرنے والا ہے پڑھئے گا ان آیات کو تمانی کے ساتھ ترجمہ ہو گیا ایک دفعہ میں اس کو مسلسل پڑھیں گے توجہ سے پڑھ سنیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر اللہ کی پناہ مانگئے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آئیں گے تو اب یہ راز کھلیں گے ہم پر شیطان کی گریفت بنائیں گے تو کوئی راز نہیں کھلے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ نور السماوات والارض مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاتٍ فِيهَا مِسْبَاح الْمِسْبَاحُ فِي زُجَاجَةُ اَزُجَادَتُكَ أَنَّهَا قَوْقَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زیتونةٍ لَا شَرْقِيَةٍ وَلَا غَرْبِيَةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيُو يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيُو وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَار نورٌ عَلَى نُور يَهْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمٌ فِي بُيُوتِ نَذِنَ اللَّهُ عَنْ تُرْفَى وَيُذْكَرَ فِي هَسْمُهُ يُصَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ بِالْآَصَال رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِطَاءِ زَكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارِ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِّن فَضْلِهُ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب وَاللَّذِينَ كَفَرُ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَةٍ يَاسَبُهُ زَمَانُ مَا اب یہ اس کی بساعدت کرنا بھول گیا اس آیت کا ترجمہ تو میں نے کر دیا وہ لوگ جنہوں نے حقیقتاً کفر کا راستہ اختیار کیا یعنی ایک ہے ظاہری کفر کہ جس نے سریعن کفر کا راستہ اختیار کیا اس کی آمال کی دوسرے کو کوئی حیمیتی نہیں لیکن اس کی آمال بھی اور ایک منافق کی آمال بھی جس کے لئے بہترین مثال جو دی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن تین اشخاص کا معاملہ سب سے پہلے اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا جن میں سے ایک سخی ہوگا دوسرا قاری ہوگا قرآن کا عالم ہوگا تیسرا شہید فی سبید اللہ ہوگا اللہ کے راستے میں جان دینے والا اب اللہ تعالیٰ سخی کو بلائے گا سب سے پہلے اور اس سے پوچھے گا اس پر اپنے احسان جت لائے گا کہ میں تم پہ یہ کیا یہ کیا میں تمہیں ڈھیروں مال دیا تم میں یہ کیا کر کے آئے وہ کہے گا پروردگار میں نے تیرے مال میں سے خرچ کیا غریبوں پر مسکینوں پر تیموں پر بیواؤں پر لی تر را کے تو راضی ہو جائے اب اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا قذبتہ تو جھوٹ کہتا ہے انہ کا آتائیتہ بشک تُو نے یہ سب کچھ دیا تھا لی تُقال سخیان تاکہ تجھے سخی کہا گائے کہا جائے فقط قیل وہ کہا جا چکا لہٰذا اب یہاں تمہارے لئے کچھ نہیں ہے ہو گیا سراب کہ ایک شخص جائے اس نے مال خرچ کیا وہ اس امید میں ہے کہ یہ میرے لئے باعث عجر بنے گا لیکن وہاں پہنچے گا تو تکہ سا جواب مل جائے نہیں یہ تو تم نے لوگوں کو دکھانے کے لئے کیا تھا اپنی سخاوت کا نہ مونچا کرنے کے لئے کیا تھا وہ ہو گیا لوگوں نے تجھے بڑا سخی کہا بڑی واوا واوا ہو گئی تو جس کام کے لئے تم نے کیا تھا وہ ہو گیا اب یہاں تمہارے لئے کچھ نہیں پھر اس قاری کو عالم کو قرآن کے پیش کیا جائے گا اس پر بھی اللہ تعالیٰ احسان جتلائے گا بالخصوص یہ احسان کہ میں نے تمہیں قرآن کا علم دیا تھا وہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے تیرے قرآن کا علم سیکھا اور لوگوں کو اس کی تعلیم دی لیتردہ کے تو راضی ہو جائے اسے بھی اللہ کہے گا کذبتہ تو جھوٹ کہتا ہے بے شک تو نے یہ سب کچھ اس لئے کیا تھا لیتو کارا قارین تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں بہت بڑا عالم کہیں فقد قیل وہ لوگوں نے کہہ دیا اب یہاں تمہارے لئے کچھ نہیں پھر سراب ہو گیا پھر تیسرا شک مجاہد فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا تھا وہ پیش کیا جائے گا اس پر بھی اللہ تعالیٰ اپنے احسانات جتلائے گا خاص طور پر دوست کو اللہ تعالیٰ جسموں جان عطا کیے تھے وہ بتائے گا اس کو اسے پوچھے گا تو میرے لئے کیا کر کے آیا ہے وہ کہے گا کہ اللہ میں تیر راستے میں جن کی تاکہ تُو راضی ہو جائے اسے بھی اللہ فرمائے گا کذبتہ تو جھوٹ کہتا ہے انہ کا قاتلتہ تُو نے تو جن کی تھی لیتو قالا جریعن تاکہ تجھے لوگ بہادر کہیں فقطیل اور وہ کہا جا چکا اب یہاں تمہارے لئے کچھ نہیں ہے تو اب وہ لوگ کے جو خواب و مومن ہوں لیکن وہ ریاکاری کریں آپ نے فرمایا کہ وہ شخص کے من صلح یرائی فقد اشرقا ومن صامہ یرائی فقد اشرقا ومن تصدقہ یرائی فقد اشرقا جس شخص نے نماز پڑی دکھانے کے لئے اس نے شرک کیا اس لیے کہ اصل مسجود تو اللہ کی ذات ہے اگر میں سجدہ کر رہا ہوں کسی اور کو دکھانے کے لئے تب تو میرا سجدہ مسجود اللہ نہیں رہا کوئی اور بن گیا کوئی اور شرک کیا ہوتا ہے تو جس نے نماز پڑی کسی کو دکھانے کے لئے اس نے شرک کر دیا فقط اشرقا کے الفاظ ہیں وہ شرک کر چکا اور جس نے روضہ رکھا کسی کو دکھانے کے لئے وہ بھی شرک کر چکا اور جس نے کسی کو صدقہ دیا اللہ کو کسی کو دکھانے کے لئے اللہ کو ایسے با تو خواہو کوئی مومن ہو جو نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو صدقہ خیرات کرتا ہو اللہ کے راستے میں لڑائی کرتا ہو یا دین کے علم کو پڑھتا پڑھاتا ہو لیکن اگر وہ دل میں یہ سب کچھ اللہ کے لیے نہیں کر رہا اور آخرت کے لیے نہیں کر رہا گویا وہ حقیقتا زبان سے تو ماننے والا ہے اللہ کا آخرت کا اور رسالت کا لیکن حقیقت میں ان کا کفر کر رہا ہے یہ نیک کام بھی اللہ کے لیے نہیں کر رہا آخرت میں عجر پانے کے لیے نہیں کر رہا دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے دوسروں کو دوست جمانے کے لیے کر رہا ہے تو حقیقتا وہ بھی کافر ہے اور جو کافر ہے وہ تو کافر ہے ہی سے کوئی ٹرسٹ بنا رہا ہے بہت بڑا انسانی خدمت کے لیے کوئی نوبل پرائز وہ حاصل کر رہا ہے تب بظاہر تو وہ کام کر رہا ہے بڑے نیک اسے پوٹھا جا سکتا ہے بھائی تم کیوں کر رہے بس انسان کی خدمت ہو جائے سمجھاتے تھے کہ تمہارا نام ہو جائے تمہارا نام ہو گا نوبل پرائز تمہیں مل گئے اور تمہیں کیا چاہیے ہاں اگر اس کی نیت ہو کہ میں اللہ سے عجر پاؤں پھر اس کا آخرت میں ویٹ ہو گا آخرت کا عجر سواب جائے ایسی گھٹیا شہر نہیں ہے جو بین مانگے کسی کو ملتا ہے کوئی اس کا طالب بھی نہ ہو اور اللہ تعالی زبردستی کہے کہ یہ تو عنام لے لو نہیں ایسا عنام وہ نہیں جو اس کا طالب ہوتا ہے اسی کو ملتا ہے اللہ راضی ہے اس کے راضی ہوگا تو راضی کس سے ہوگا تو اللہ کو راضی کرنا چاہے گا کوئی انسان جب اللہ سے مو پھیرے ہوئے ہو اور اللہ تعالی جائے اس کے پیچھے لگا ہو کہ نہیں نہیں میں تمہیں خوش کرلوں اس کو منا رہا اس کی مٹھیاں بھڑ رہا ہو اس کو اس کے پاؤں پکڑ رہا ہو اللہ کی شان یہ نہیں ہے اللہ کو اپنے سامنے پائے گا وہاں پہنچے گا تو کچھ نہیں پائے گا اللہ کو اپنے سامنے پائے گا اور اللہ تعالی اس کا حساب چکا دے گا تو جس سے اللہ ہی بصیرت چھین لے روشنی چھین لے اس کی اپنی کرتوتوں کے باعث تو اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے یہی وہ بات ہے جو ہم ہر جمعہ کو خطبے میں سنتے ہیں اکثر خطیب و حضور کی الفاظ دہراتے ہیں جس کی ہدایت کا اللہ فیصلہ فرما دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کی گمراہی پر اللہ تعالی مہر تصدیق سب کر دے کہ جاؤ دفع ہو جاؤ اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اس کے بعد فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی تصبیح کرتی ہے ہر شہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں اور پرندے بھی پر پھیلائے ہوئے اللہ کی تصبیح کرتے ہیں ہر ایک نے جان لیا اپنی نماز کو بھی اپنی صلاح کو بھی اور اپنی تصبیح کو بھی واللہ علیم بما یفعلون اور جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے وللہ ملک السماوات والرد اور آسمانوں ہی کی ہے اللہ ہی کی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت وعلی اللہ المسیر اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے علم تر ان اللہ یسجی صحابا سم یعلف بینہو سم یجالہو رکاما فطر الود کا یخرج من خلالہی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ چلاتا ہے بادلوں کو سم یعلف بینہو پھر ان کے درمیان ان کو آپس میں ملا دیتا ہے سم یجالہو رکاما پھر ان کو تیہ بتیہ بناتا ہے یہ جو آپ ہوائی سفر کرتے ہیں تو پھر آپ کو صحیح ان آیات کا جو کہا گیا بادل جہاں آپس میں مل رہے ہیں پھر ایک پر دوسری تیہ دوسری پر تیسری تیہ تیسری پر چوتی تیہ اس کا صحیح صحیح تصور جہاں وہ ہوتا ہے کہ پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے اور ان کو تیہ بتا کر دیتا ہے فطر الودقہ اور پھر تم دیکھتے ہو فطر الودقہ یخرد من خلالہی بارش کو اس کی اندر سے ان کے بیچوں بیچ نکلتے ہوئے وَيُنَزِلُوا مِنَ السَّمَائِ مِنْ جِبَالٍ وَيُنَزِلُوا مِنَ السَّمَائِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُسِبُ بِهِ مَنْ يَشَاؤ اور وہ نازل فرماتا ہے آسمان سے اولوں سے بھرے ہوئے بادلوں میں سے یعنی اولوں سے بھرے ہوئے پہاڑوں میں سے اور نازل کر دیتا ہے پہنچاتا ہے وہ اولے جس کو چاہتا ہے وَيَسْرِفُهُ اَمَّنْ يَشَاؤ اور دور کرتا ہے ان کو جس سے چاہتا ہے یَقَادُ سَنَا بَرْقِهِ یَزْحَبُ بِالْأَبْسَار اور قریب ہے کہ بجلی کی فلیش اس کی جو چمک ہے جو ایک دم یوں چمکتی ہے وہ آنکھوں کو اچھک کر لے جائے اور انسان کی آنکھوں کی بینائی ہی جاتی رہے اتنی تیز لائٹ ہوتی ہے اس کی یُقَلِّبُ اللَّهُ لَيْلَبَ النَّهَار اور اللہ تعالی ہی بدلتا ہے رات اور دن کو اِنَّ فِي ذَلِكَ الْعِبْرَةَ لِعُلِ الْأَبْسَار بے شک اس میں تو عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو آنکھیں رکھتے ہیں اب یہاں بھی آنکھیں کونسی مراد ہیں وہ دل کی آنکھیں یہ آنکھیں مراد نہیں ہیں وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَعْبَةٍ مِّمْعَئِن اور اللہ ہی نے پیدا کیا ہے تمام جانداروں کو پانی سے فَمِنُهُ مَنْ يَمْشِيَ الْعَبْتْنِهِ ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتی ہیں گھسر کر وَمِنُهُ مَنْ يَمْشِيَ الْعَرِجْلَئِن اور وہ بھی ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں وَمِنْهُ مَنْ يَمْشِيَ الْعَرْبَعِ اور وہ بھی ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ بِشَكَ اللَّهُ تَعْلَىٰ ہر چیز پر قادر ہے لَقَدْ نَزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ اور ہم نے واضح کرنے والی آیات نازل فرمائی ہیں وَاللَّهُ يَهْدِ مَنْ يَشَعُوا الْا سِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اس کو سراتِ مُسْتَقِيم کی جانب رہنمائی کرتی ہے اس کی رہنمائی سراتِ مُسْتَقِيم کی جانب کرتا ہے وَيَقُولُوْنَا اور وہ کہتے ہیں آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَعَتَانَا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر اور ہم نے اطاعت اختیار کی پھر جاتا ہے ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد ایسے لوگ جو پھر جائیں ایمان لانے کے بعد وہ مومن نہیں ہیں وَعِذَا دُعُوِ الْاللَّهِ اور جب انہیں دعوت دی جاتی ہے اللہ کی طرف وَرَسُولِ ہی اور اس کے رسول کی جانب لِيَخْمَا مَا مَعِنَهُمْ تاکہ ان کے درمیان اللہ فیصلہ فرمائے اللہ کے رسول فیصلہ فرمائے لِيَخْمَا بَعِنَهُمْ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان تاکہ اللہ کے رسول ان کے درمیان فیصلہ فرمائے اِذَا فَرِيْقُمْ مِنْهُمْ يُوْمُورِ ذُونَ تو ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ اس سے مو پھیل لیتا ہے مجھے گر درمیان بھریوں موسیقا 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 موسیقا